بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بجیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بجیہ کے سانگ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے اگزو امان میں رکھے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنا رہے ہیں ثابت مسور تو مسور کو ہم نے ایسے بنایا ہے کہ ان کو دو کے اور اس کو رکھ دیا ہے اس میں ایک چمچ کٹی میرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ دھنیا پوڑر اور حلدی حلدی بھی پورا چمچ ہی تقریباً ڈال کے تو ہم نے پکنے کے لیے پانی اور ڈال کے پکنے کے لیے اس کو رہ دیا اور گرم مسالے بھی سارے ساتھ ہی ڈال دیے پھر اس پاس دال چینلی لونگ ساری چیزیں ساتھ ڈال کے ہم نے رکھ دیا تو یہ پک گیا حلدی جو ہے ہمیشہ ہر سالن میں ہی زیادہ ڈالنی چاہیے حلدی بہت فیدے کی چیز ہے بیسے تو ہمارے ہاں اتنی بنا کے جیسے کھا لیتے ہیں لوگ سردیوں میں کچھ کرتے ہیں اتنی کھائی نہیں جاتی تو یہ بہت فیدے ماندہ تو لہٰذا سالن میں ہی زیادہ ڈال دینی چاہیے تو اب ہم اس کو لگائیں گے تڑکا جیسے بھگار بھی کہتے ہیں تو تڑکے میں ہم نے یہ آئل ہم نے گرم ہونے رکھ دیا ہے یہ ہماری تڑکے کی چیزیں ہیں یہ ہے ہمارا لسن لمبائی میں کٹا ہوا یہ ساوت لال مرچ ہے اور یہ زیرا ہے توڑی سی ہم نے اجوین اور پلونجی بھی ڈالنی ہے تو یہ ہم سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں لسن یہ ہم نے لسن ڈال دیا لسن ذرا ہو جائے گا تو پھر ہم مرچ ڈالیں گے تو یہ ہمارا لسن ہو گیا ہے تھوڑا سا تھوڑا مرچوں کے ساتھ ہو گا تو یہ ہم ساوت مرچے ڈال دیئے ہم نے دھو کے خوشک کر کے رکھیں گے اب یہ تھوڑی سی ہو جائیں اور لسن بھی اور تھوڑا سا ہو جائیں یہ لسن بھی سے ہی براؤن ہو گیا ہے مرچیں بھی ہو گئی ہیں تو اب ہم ڈال رہے ہیں یہ زیرا ایک چمر اور ایک چپٹی اجوین ایک چپٹی پلمجی تو یہ اب ہم ڈال دائیں یہ دیکھو ڈالتے ہی ہو جائیں گے بس یہ ہمارا ہو گیا اب ہم بغار لگا دیتے ہیں یہ ہم نے لگا دیا اب اس کو تھوڑی دیر دم کی طرح دس منٹ کے لیے دوبارہ رکھ دیں گے مسور ہمارے ویسے ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو دس منٹ کے لیے دم دے رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ مسور کے ساتھ ساوت مسور کے ساتھ چاول بنا رہے ہیں ساتھ یہ ہم نے میں آئی جالا پونک کپ کچھلی اور یہ ہم نے ہیڑا ڈال دیا ہیڑا سوہتا لال ہو جائے گا تو ہم اس میں پانی ڈال دیں گے ایک چلو ہم چاول بنا رہے ہیں تو ہم نے تقریباً ایک کلو ہی پانی ڈال دیا ہے تو یہ نمبر ڈال رہے ہیں ہم تین چمج یہ چھوٹے چمج ہے اس لیے ہم نے تار ڈال دیا یہ ہمارا پانی پک دیا تو اب ہم اس میں چاول ڈال رہے ہیں یہ ہم نے چاول ڈال دی ہے اب یہ ہمارے چاول ڈال رہے ہیں تو اب ہم اس کو دم دے رہے ہیں دس منٹ میں دم آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم دم کھوڑ رہے ہیں چاولوں کو دم آ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارے سابت مسور تیار ہیں اوپر ہم نے ہری میٹ ڈالی ہے اور یہ اس کے ساتھ سادہ چاول اور یہ سلال گرمیوں میں مسور اور یہ سادہ چاول بہت اچھے لگتے ہیں ایسے ہلکے بھلکے کھانے جو ہوئے ہیں تو گرمیوں میں بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ بھی بنائیے ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنیں بیل کے نشان کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بہان